اسلام علیکم بھائی جان امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے میرے ایک سوال ہے کہ میں ایک بک پڑھ رہا ہوں اسلام میں احکام تجارت لیندین مولانا عبد الرحمن قلانی صاحب ہیں مکتب اسلامیہ نے اس کو شائع کیا اس بک میں ایک ریفرنس ہے مجھے خیر ملا نہیں ہے شاید میں نے کہا آپ کو بتاؤ تو اس میں ایک نا انہوں نے احادیث کا ذکر کیا ہوا ہے روایت کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب ہے نا وہ اللہ کے نبی سے پوچھے گا اس کا مفہوم یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ ہم دوائی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شراب خود ایک بیماری ہے تو اس کو تم کس طرح اسے کس طرح شفاہ ہوگی تو کرنیلی یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اگر تو صحیح ہے تو یہ کس معینوں میں ہے کیونکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ الکوہل یوز ہوتا ہے چیزوں کے اندر اور علمان اجازت بھی دی ہوئی ہے اس کی تو اگر تو اجازت دی ہوئی ہے تو کس سنس میں دی ہوئی ہے مجھے کرنیلی اس کا نظر بتا دیں یہ جو آپ نے سوال مجھا ہے کہ اس طریقے سے کوئی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا نبیل اسلام کے پاس تو بلکل شراب کے حوالے سے ایک شخص نے نبیل اسلام کے پاس آکے اپنے علاقے کے بارے میں یہ سوال کیا تھا کہ اس طریقے سے ہمارے علاقے میں اس طریقے سے انگوروں سے ایک مشروع تیار کیا جاتا ہے یعنی وہی شراب ہی ہوگی داری بات ہے انہوں نے اس حوالے سے پوچھا تو ان کا نام غالباً تارک بن سوید یا سوید بن تارک تھا ایک صحابی کا نام یا اس شخص کا نام تو انہوں نے پوچھا کہ اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر لیا کریں تو ان کو اجازت نہیں دی گئی پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ہم اس کو بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کر لیا کریں تو نبیل اسلام نے پھر ان کو جواب دیا یا ان کو منع بھی کیا اور ان کو یہ بھی کہا کہ وہ تو شراب تو خود ایک بیماری ہے تو یہ ابن ماجہ میں اور اس کے علاوہ بھی سنترمزیم کے اندر بھی اس طرح کی روایات مل جاتی ہیں لیکن یہ ایک ہی واقعہ ایسا جس کے اندر نبیل اسلام نے ان کو واضح طور پر منع کر دیا اور بھی یہ صرف ایک روایت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی روایات ملتی ہیں کہ حرام طریقے سے جو علاج ہے نا اس کو نبیل اسلام نے منع فرمایا وہ بھی احادیث اس کی حوالے سے بھی مل جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا پھر علماء نے جو ہے وہ یہی چیز سجز کی ہے بتائی کہ کوئی بھی حرام طریقہ ہے نا چشرا آپ کے ذریعے سے یا اور کسی چیز سے تو وہ علاج کرنا جو ہے سمجھ دیجئے مشروب کے یا اس طریقے سے تو وہ جائز نہیں ہے یعنی فور اگزمپل کوئی بندہ کہے کہ خنزیر کھاؤ گے تو آپ کو شفا ہو جائے گی تو وہ آپ کو ایک کلی طور پر وہ مکمل ایک حرام چیز ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی احسانی کام کر سکتے ٹھیک ہے اب آپ کا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ علماء نے کس طریقے سے اجازت دی اس حوالے سے کہ اگر دوائی کے اندر اس کی کچھ مقدار ہو تو اس حوالے سے انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کی اجازت دی اور آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے کیونکہ ہمارے اکثر مسلمان ملکوں کے اندر جو شراب ہے وہ یا الکوہل ہے وہ ہمارے جو یہ کھانسی کے سیرپ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈلتی ہے اس کے علاوہ کچھ دوائیوں کے اندر یا کسی چیز کے حوالے سے کیمیکل کے طور پر بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سالٹس جو ہے نا ان کی اچھے طریقے سے کوئی رہتا ہے یعنی الکوہل بیسٹ رہتا ہے اس حوالے سے سالٹس کے حوالے سے مطلب مجھے وہ ٹیکنیکل ٹرم نہیں یاد آری لیکن بارحل ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے تو آج کچھ دس بارہ سال پہ انہوں نے ہمیں اس حوالے سے کچھ چیز بتائی تھی کیونکہ وہ تھے ہی میڈیسن کے شعبے کے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ الکوہل جو ہے نا اس حوالے سے بیسٹ رہتا ہے ہماری میڈیکل پریکٹیسز کے اندر لیکن جہاں یہاں پاکستان کے اندر یہ ایک رول ہے جو ہماری جو میڈیکل کمپنیز یا پھر جو میڈیسن بناتی ہیں ان کے لئے کہ جو اس لسٹ ریزورٹ ہے نا اس کی اجازت لینی پڑتی ہے کسی میڈیسن کے اندر اس کے یوز کرنے کے لئے یعنی اس کی کھلم کھلا اجازت نہیں ہے اس کو ایٹیس یوز کرنے کی تو وہ پھر اس میں مکس کر کے اور پھر وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی نا کسی ٹیبلٹ میں یا سیرپس میں یا کسی چیز کے اندر تو وہ پھر اس کے اوپر بھی علماء نے پھر اس حوالے سے اگر کوئی اس طریقے سے یوز کرتا ہے میڈیسن کے اندر کہ سمجھ لیجیے کہ اس سے کوئی سمجھ لیجیے ایس کلی طور پر اس کو ایس شراب نہیں وہ یوز کر رہے ٹیک ہے کہ وہ آپ کو مخمور کر دے آپ کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیجیے اس کا سہر تاری ہو جائے یا آپ اپنے ہواس ہو بیٹھیں جس طرح نارملی شراب پینے میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے مختلف دلائل ہے جس کی بنیاد کے اوپر لائف سیونگ میڈیسن جو ہیں اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ اکثر والا ماں فتوہ دیتے ہیں کہ آپ ایسی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے دلیل وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں اس حوالے سے جس کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر مجبور کر دیا جائے اپنی جان بچانی پڑ جائے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور آپ کو حرام جو ہے وہ ٹیمپرری طور پر کھانا پڑ جائے تو اس کی آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر وہ قرآن پاک سے اور ان چیزوں سے پھر ثبوت اس چیز کا لے لیتے کہ جناب اگر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے یا ایکسٹریم کیسز کے اندر کسی بیماری سے کم قابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسن مل جاتی ہے جس کا آپ کو ریزرلٹس بھی جو ہیں وہ میکسیمم لیبز کے ذریعے سے شو ہوتے ہیں کہ یہ اس کے اندر آپ کو فائدہ دے دیتی ہے تو پھر ایک خاص ٹیمپریری لیول کے اوپر جیسے قرآن کا حصول ہے یعنی اس کے اوپر آپ کا دل دل نہ ہو مطمئن نہ ہی اس میں جو ہے آپ کی محبت کوئی بڑھ جائے یا آپ اس کو اپنا شاعر نہ بنا لیں یا اپنی اس کو زندگی کا حصہ نہ بنا لیں جس طرح ایک شرابی ہوتا ہے وہ کرتا ہے کہ وہ شراب کو انجوائیمنٹ اور اس طرح کی چیزوں کے لئے یوز کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر علماء نے اس حوالے سے اجازت دی ہے باقی وہ جو ایک روایت جو ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا یا جس جس کو ہم نے بھی بیان کر دیا اس کے اندر معاملہ بلکلی ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہ کوئی میڈیسن کی کمپنی نہیں تھی ان کی کسی میڈیسن کے اندر وہ کچھ پارٹ نہیں یوز کرتے تھے اس کا الکوہل کا اور نہ ہی ایس کیمیکل اس کو یوز کرتے تھے وہ تو بقاعدہ اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ انگور نچوڑ کے وہ یہ کام کرتے تھے تو پھر وہاں پہ اس معاشرے کے اندر نویل صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی ہر ہر چیز کو ختم کرنے کے لئے کوشش کی کہ اس میں علاج میں اور کسی معاملات میں بھی اس کا کوئی بھی حصہ نہ رہے ٹھیک ہے تو آج کے دور کے اندر میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی ہی میڈیسن کمپنیز بنائیں جہاں پہ ایک پرسنٹ بھی الکوہل جو وہ یوز نہ ہوں تاکہ کسی قسم کا ایسا شائعبہ ہی نہ رہے اس حوالے سے اس کے جو بھی آلٹرنیٹرز ہیں اس کے اوپر جائیں اور دوائیوں کے اوپر جس کے اوپر جو ہے وہ سمجھ دیجئے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الکوہل فری یا نون انکوہلک اور اور اس طرح کی جنہیں لکھی ہوتی ہیں تو بارال اس میں احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی معاملات سے محفوظ کرے کہ ہمیں اس طرح کی دوائیاں استعمال کرنے پر کوئی مجبور کر دے یا ہمیں مجبور ہونا پڑ جائیں اللہ وآلہم بسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ